مزفر آباد کے شمال مشرق کی جانب اترت کے حسن کی جھڑ وادی نیلم کے دل فریب اور پرکشش نظار میں آیا ہے اس کے طرح سفر کرتے ہوئے دیائے نیلم کی ہمرکشش کا بہت دلکش ہے ایک طرف تریہ کا تھاٹیں مارتا ہوا شور اور دوسری پڑک کے ساتھ ساتھ بلندوبال پہاڑیاں سرسرس جنگلات اور گرتے ہوئے جھرمی یقینا کسی خوبصورت خواب کی مانند ہیں موسیقی زلہ نیلم دو بڑی تحصیلوں اٹھ مقام اور شاردہ پر مشتمل ہے مزفرباد سے 84 کلومیٹر کے فاصلے پر اٹھ مقام زلہ نیلم کا زلی ہیڈکوارٹر ہے دلکش نظاروں کے ساتھ ساتھ یہ شہر جدید سہولیات سے بھی آراستہ ہے سیاہوں کو قیام کی سہولیات فرہم کرنے کے لیے پی ڈی 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 کا بہترین ریسٹ ہاؤس قائم ہے مگر یہاں آنے سے پہلے مزفرباد سے اس ریسٹ ہاؤس کی بکنگ کروانا ضروری ہے وادی نیلم کے دل فرید مناظر کی جستجو میں کچھ آگے بڑھیں تو کیرن کا مقام ہے آزاد کشمیر کے اس مقام کی مقابل مقبضہ کشمیر کے زلہ کپوارہ کا نظارہ قابل دید ہے کیرن میں بھی آنے والے سیاہوں کی سہولت کے لیے آزاد کشمیر کے محکمہ سیاہت میں ریسٹ ہاؤس تعمیر کیے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نئے ٹوریسٹ ہرٹس بھی بنایا جا رہے ہیں کیرن سے کچھ آگے بڑھیں تو دیواریاں دو دنیال کے صحت افضاء مقام اور بہت سے چھوٹے بڑے قصدے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں کا مخصوص طرز زندگی لوگوں کی فطرت سے قربت کا آئینہ دار ہے یہاں کے لوگ کسی قسم کی تسنہ اور بناوٹ سے بے نیاز سادہ اور بھرپور زندگی گزارتے ہیں اس علاقے میں خدرت کی دیگر نعمتوں کے علاوہ لکڑی کی بہتات ہے اور دیار کی بہترین لکڑی یہیں کے جنگلات سے حاصل ہوتی ہے یہاں کے زمین مکعی کی کاشت میں خدرتیل ہے اس کے علاوہ ناشواتی سیب اور اکروٹ کی بہترین اقسام بھی اس علاقے کی پیداوار ہیں جن کی ناصف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مانگ ہے بادی نیلم کی دوسری بڑی تحصیل شاردہ ہے یہ تحصیل دیواریاں سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور سطح سمندر سے چھہزار دو سب پچاس میٹر بلند ہے اور نظروں اور دلوں پر سرور تاری کر دینے والے نظاروں سے بھرپور ہے موسیقی مازی بیت میں کشمیر بودھزم اور ہندوزم کی تعلیم کا بڑا مرکز رہا ہے اور ایک ہزار قبل از مسیح میں یہاں شاردہ یونیورسٹری کا قیام وجود میں آیا اس یونیورسٹری کا ترزے تعمیر آج بھی مہرے تعمیرات کو مہوی حیرت کیے ہوئے ہے موسیقی 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 البرونی لگتے ہیں کہ یہ میری جون جولائی کے مینے میں دنیا بار سے پانچ لاکھ یہاں پہ مختلف ٹریکوں سے آتے تھے شاردہ یونیورسٹری میں جس میں مگولیا سودان ویتنام چین کے لوگ جو ہے نا قسل سے یہاں پہ آیا کرتے تھے جس طرح منجو داروں میں خودائی بہرہ ہوئی ہے یا اس طرح عصار قدیمہ یہاں پہ کوئی ریسرچ آئی دن تک شاردہ پہ نہیں ہوئی ہے شاردہ میں اگر آپ پرانا درخت دیار کا جو ہے نہ کاٹیں تو اس کی نیچے سے ایٹے نکلتی ہیں یہ اتنا پرانا شہر ہے موسیقی اس یونیورسٹری میں فلسفہ مظاہر تاریخ جغرافیہ اور لسانیات کی تعلیم دی جاتی تھی موسیقی اس کا شمار قدیم ترین امارتوں میں ہوتا ہے اس کی دیواروں کی اجائی سو فٹ تک ہے چاروں اطراف دیواروں پر نقش و نگار بنائی گئے تھے جن کے نشانات آج بھی باقی ہیں مغرب کے سندھ اس کا صدر دروازہ ہے مگر اب اس یونیورسٹری کے چھت کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا آج یہ یونیورسٹی نادر کھندر کا منظر پیش کرتی ہے اور اس میں درس و تدریس کا وجود ایک خواب کی معنی لگتا ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ اپنے دورِ اروج میں دنیا بھر سے پانچ ہزار طلبہ یہاں حصولِ تعلیم کے لئے آتے تھے موسیقی اس علاقے کی معاشی اہمیت اس بات سے آیا ہے کہ مغل دور میں مغل شہنشاہوں نے یہاں کی پرتاثیر جڑی بوٹیاں اور نوادرات کو چوری سے بچانے کے لئے ایک قلعہ تعمیر کرایا موسیقی وادی نیلم دل افروز نظاروں کے ساتھ ساتھ تاریخ کے بہت سے اہم باب اپنے دامن میں سمیٹے سیاہوں کو نہ صرف تفریح بلکہ معلومات بھی فرام کرتی ہے